اسلام علیکم میرا نام ہے محمد زحیب فاروق آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ منرل وارٹر ہماری صحت کے لئے مفید ہے کہ نہیں اور یہ کمپنیز ہمیں منرل وارٹر اتنی زیادہ ایڈوارٹائزمنٹ کر کے اور اس کو بہت زیادہ صحت اوضہ بنا کے دکھا رہی ہیں صرف اپنے پرافٹ کمانے کے لئے یا اس کا کوئی فیدہ بھی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہزاروں سالوں سے انسان یہ گلیشیرز کا پانی اور گراؤنڈ وارٹر اور ندیوں کا پانی یوز کر رہا ہے اور کوئی اتنا زیادہ انسان کی صحت پر ایفیکٹ نہیں پڑا اور جبکہ یہ جو کمپنیز آج کل ہمیں منرل وارٹر سیل کرتی ہیں اس میں مختلف کیمیکلز استعمال کے جاتے ہیں اور اس کو مختلف پراسس کے تھوہ پانی کو بنایا جاتا ہے تو اس کیمیکلز کے کافی نقصانات بھی ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم ایفیکٹس ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں بتایا جاتا پس یہ کمپنی اپنے پرافٹ کمانے کے لئے ہمیں بڑا خوبصورت ایڈورٹائزمٹ کر کے دکھاتی ہیں کہ یہ پانی کتنا ہمارے لئے صحت مند ہے حالانکہ اس کے ڈرابیکس کوئی بھی نیت پتا تھا مینرل وارٹر آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو مین چیز ہے کلورین جب جس کو ہم میکرو آرگنزمز کو اور جو بیکٹیریا وغیرہ ہیں ان کو مارنے کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ کلورین پانی میں جا کے مختلف مونو کلورو آمائنز ڈائی کلورو آمائنز اور ٹرائی کلورو آمائنز بناتی ہے اور اس کے بعد انویرمنٹل پوائنٹ آف ڈیو سے دیکھا جائے تو ہماری صحت کے حساب سے یہ اچھا ہے کہ یہ میکرو آرگنزم کو تو مارتی ہے لیکن اگر اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹ دیکھے جائیں کہ اس کی لانگ ٹرم ایفیکٹ کیا ہیں تو جب کلورین پانی میں جاتی ہے تو اس کے بعد یہ ایک کیمیکل بناتی ہے جس کو ٹرائی ہیلو میتھینز ڈی ایچ ایم بھی کہتے ہیں اور اس میں سے اس کی جو ایک ایگزمپل ہے وہ کلورو فارم کی ہے اور یہ کمپاؤنز جو ہے یہ بہت ہی زیادہ کارسینوجینک ہے اگر ہم اس کو بہت لمبے عرصے تک یوز کریں تو یہ کینسر بھی کاز کر سکتا ہے اور آپ سے کال آپ کو پتا ہے ہر بندہ منرل وارٹر ہی یوز کرتا ہے لیکن اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ کا کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور اس کے علاوہ یہ کلورین یوز کرنا بہت بہت مختلف کنٹریز میں یہ بین ہو چکی ہے اور آج کل صرف اور صرف جو دوسرے پروسس ہیں وہ یوز ہوتے ہیں یہ کلورین جو صرف ڈیویلپنگ کنٹریز لیک پاکستان اور دوسرے کنٹریز وہاں پہ یوز ہوتی ہے واقعی کنٹریز میں اس کو بین کر دیا گیا ہے اور یا بہت ہی کم وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور دوسرا کہ جو منرل وارٹر ہے پھر اس کی جو باٹلز ہم پانی تو ایک دوبارہ پی کے پھینک دیتے ہیں پھر اس کی بھی کتنے اس کے ویسٹ کو منیج کرنا کتنا مسئلہ ہے تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ایندہ اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل ٹائز میڈیا کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں شکریہ